اسلام علیکم میں امر احسن اپنے دستفاہن جاؤدین ہسپیڈر کے پاس 4 جون 2019 رمضان اور مبارکت مہینے کی بابرکت دن میں موجود ہیں اور یہ آج امید ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ اور ہم یہاں سے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں تو آج کا تمام روزے کا افتاری کا انتظام کرایا گیا ہے وہ سلیم صاحب کی اہلیہ اور احمی منصوری صاحب کے لئے اصال سواب کے لئے کروایا جا رہا ہے تو جو بھی ان کے جملے روائقین ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی مال میں اللہ تعالیٰ اسی طرقے سے برکت دے اور جو انہوں نے یہ افتاری کا انتظام کیا ہے کہ کم سے کم چھے سو ساڑھے چھے سو کے افتار کی اور اس سے کہیں زیادہ مختلف علاقوں میں افتاری کی ارہیمنٹ کی گئی ہے کل جیسے کہ قلستان جوہر منور چورنگی میں کیا تھا تقریباً دو سو کے قریب افتاری کا سیٹ اپ کیا گیا تھا اسی طریقے سے یہاں پرزیاؤدین اورسٹل پر چھے سو کے قریب افتاری کا سیٹ اپ کیا گیا تھا اور اسی طریقے سے آج کے دن میں بھی افتاری کا سیٹ اپ ان کے توسل سے کرایا جا رہا ہے تو ہم دعا گو ہیں سلیم صاحب کی اہویہ کے لیے اور احمی منصوری صاحب کے حسال سواب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش ہے اور جتنے بھی جملائی لواحقین اور جتنے بھی مرد و عورت مسلمان انتقال فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مقرد کرے اور اس لکے یہ رمضان کا بابرکت مہینے کی آخری روزہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے جو ہم نے کام کیا ہے ہم نے اور آپ تمام لوگوں نے جتنے بھی مرد و عورت کی کام کیے ہیں اور اچھے ہی کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ ہماری مقرد فرمائے اللہ تعالیٰ بخشش کرے ہم سب تمام لوگوں کی اور جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں ہیں اور تنگی میں ہیں ان سب کی تنگی مشکلات پریشانیاں سب ختم ہو اور یہ مبارک مہینے کی مبارک دن ہیں جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے توسس سے اللہ تعالیٰ ہی کے وسیلے سے یہ ان کو دل میں آتی ہے کہ وہ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں کہیں پہ کوئی افتاری کا سیٹ اپ کرتا ہے کہیں پہ کوئی کچھ کرتا ہے یہ تمام چیزیں دکھانے کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہم اور یہاں پر ان کے جو دیئے ہوئے مال تھا اس کو صحیح طریقے سے صحیح مصرف میں صحیح چیز میں استعمال کیا گیا اور جو لوگ دینا چاہتے ہیں یا جو لوگ آگے کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جو دشتہ 39 روزوں تک ہم نے کس طریقے سے کام کیا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں دکھائی جا رہی ہیں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دستہ خان پہ آکے بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں کچھ لوگ تو بیٹھ چکے ہیں اور کچھ ابھی مزید بیٹھنے لگے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے ہم اس آل سواب کے لیے ان کی دعا گو ہیں جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو لوگ بھی اس کو دیکھیں گے اور جو سب لوگ جو ہیں سلیم صاحب کی اہلیہ کے لیے اور احمی منصوری صاحب کے لیے اس آل سواب کے لیے دعا کریں اور جو ان کے نوائکین نے جو ہمارے کے ساتھ آبون کیا ہے اور ہمیں یہ دستہ خان لگانے میں ہمیں آسانی پیدا کی ہے تو ان سب کے لیے بھی ان کی بھی یہ دعا کیجئے کہ ان کے مال میں ان کے جان میں ان کے تمام چیزوں میں اسی طریقے سے اللہ تعالی برکت دے اسی طریقے سے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے تمام چیزیں کرنے کے اور ہمیں بھی اسی طریقے سے کام کرنے کے لیے موافع ملتے رہیں کام کرتے رہیں کہ بات وہی ہے کہ نیت صاحب منزل آسان کہ جیسی نیت ہوگی ویسی منزل آپ کی آسان ہوتی کے لیے جگہ تو سٹارٹ کیا تھا چند افراد کی دستہ خان سے اور آج ماشاء اللہ سے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر دستہ خان لگائے جائے گئے چھے سو کا سٹ اپ کہیں چھو سو کر رہیں آٹھ سو نو سو اور یہ یہ جو ہے اللہ تعالی دستہ خان کو وسط دیتا چلا جا رہا ہے اور مختلف لوگ تعاون کرتے ہیں اور اسی کی بدورت ہم یہاں پر یہ سٹ اپ کر سکیں تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے گا ہمیں اسی دنگ سے کام کرنے کیلئے تب تک کیلئے اللہ حافظ